بسرہ انجینئر فیاض علم بسرہ بسرہ انجینئر فیاض علم بسرہ بسرہ انجینئر فیاض علم بسرہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے الیکٹریفیکشن پلانس ہم ہم ہمارا مین ٹاپک جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ڈبل سٹوری ہوس ہے اس کا سائز ہے سیمٹی فٹ بائی وان زیرو فور فٹ یعنی کہ ستر فٹ اور ایک سو چار فٹ تو اس سے پہلے ہم نے اس کے مختلف ویڈیوز بنائی ہیں جس میں لے اوٹ پلان ورکنگ پلان اور پرمینگ پلان پہ فانڈیشن پلان پہ ڈسکس کیا تو آج ہم اس کا الیکٹریفیکشن پلان ڈسکس کریں گے تو یہ چلتے ہیں ساب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہی ہے کہ ہمیں لیجنڈ بنائیں لیجنڈ کے حساب سے باقی فلور جو ہے اس کا لے اوٹ کریں تو آج ہمیں چلتے ہیں لیجنڈ کی طرف یہ ہمارے پاس لیجنڈ ہم نے بنایا ہوا ہے اس میں سیمبلز بغیرہ دیکھ لیں اس کے ہائٹ دیکھ لیں یہ ہم نے سیریل دے دی سیریل نمبر ہے جہاں ہم نے سیمبل بنا دی ہے کہ کیا کیا سیمبل ہے آگے اس کا سیمبل کا نام لکھ دیا اس کا فلور لیول کا یعنی کس ہائٹ پہ ہم نے لکھنا ہے اس کو دیوار میں لگانا ہے اس کے ہائٹ لکھ دی یہ سوچ بورڈ ہے 4 خوٹ سکس انچ پہ ہم نے لگانا ہے یہ چھوٹا سوچ بورڈ ہے یہ بڑے والے ہیں اور یہ ایک بڑے والے ہیں یہ چھوٹے سوچ بورڈ ہے یہ بھی ہم نے ساڑھے چار فٹ پہ لگانا ہے اور یہ پاور پلاگ ہے 10 امپیئر کا 15 امپیئر کا اور یہ 20 امپیئر کا اس سیمبل بنایا ہے تاکہ یاد رہے ہیں یہ بڑا پلاگ نیچے لگا رہے ہیں ڈیڈ فٹ پے اور یہ پاور پلاگ جائیں اسی لیول پے ساتھ میں لگیں گے 10 امپیئر کا اور 15 امپیئر کا جو ہے 10 امپیئر 15 امپیئر 20 امپیئر 20 امپیئر کا مین پاور پلاگ ہوتا ہے یہ نیچے سے ڈیڈ فٹ اٹھا کے لگائیں گے اور یہ بورڈ کے ساتھ ہی لگ جائیں گے اس کے بعد آ جائے گا اس کے ساتھ لگ جائیں گے اسی بورڈ کے اندر پھر آگے سیلنگ فین آگیا سیلنگ لائٹ آگی وال لائٹ وال لائٹ کی بھی ڈسٹرنس دینا سیلنگ فین دو دونوں لائٹ دیں سیلنگ میں لگیں گے اس لئے ہائٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے وال لائٹ جائے نیچے سے ساڑھے ساتھ فٹ پے لگائیں گے پھر سپور لائٹ ہے جائے بھی سیلنگ میں پکچر لائٹ ہے جبھی اوپر رہے گے چینڈلی یہ رہا ہے ٹی وی انڈینہ ہے اس کا بھی ہم نے سویچ نیچے دینا ہے ڈیڈ فٹ سے پھر یہ گیٹ بیل ہے یہ بیل لگانی ہے اس کے ہائٹ پر اور یہ اس پلیٹ ایسی ہے انٹرکوم ہے ٹیلی فون ہے ان کی ہائٹ سامنے لکھ دی بیل بزر ہے یہ بیل ہے اور یہ بیل بزر ہے یہ سافظر اوپر لگے گی یہ مین بورڈ ہے اور یہ ٹو بے سویچ ہے یہ سیڈیو میں لگیں گے وٹرپوف لائٹ باہر لگاتے ہیں یہ ایمیرجنسی بیل بٹن ہے یہ اندر لگے گی ساڑھے چار فٹ پہ پھر یہ وال بریکٹ فین ہے کچھن میں یا کہیں اور بھی لگانا ہے لیکٹر میٹر ہے یہ بھی باہر ہے گلو بلائٹ ہے یہ دنگ گیٹ کے اوپر ہیں یہ سیلنگ لائٹ پوائنٹ ہے ٹیبل لیمپ ہے یہ نرجی سیبر لگانے ہیں گزاسٹ فینہ اور یہ گارڈن لائٹ ہے تو یہ سارے ہم نے سیمبل جہاں پہ بنا کے دکھا دیئے اب اس کے بعد ہم اس کو درا کریں گے سار سے پہلے چلے جائیں گے فرس فلور پہ فرس فلور پہ جہاں دیکھیں یہ باہر شیڈ ہے شیڈ کے انتے دو لائٹس لگی ہیں سیلنگ لائٹ ہے یہ ساری سیلنگ لائٹ ہے یہ بھی سیلنگ لائٹ ہے سپورٹ لائٹ اور سیلنگ لائٹ یہ یہاں پہ چلتی ہیں پھر یہاں پہ سوچھ لگے چینٹریل لگ گیا یہ ٹیلی فون بغیرہ کا پوائنٹ آ گیا انٹر کاؤک آ گیا یہ اسی کی پاور بلاگ لگ گیا یہ فین آ گیا یہ اس میں وال لائٹ آ گی دوسرے سوچھا کے یہ لائٹ آ گی ٹیرس کے اندر پھر اسی طرح یہ وال لائٹ آ گی واشرم کے اندر درمیان سے سینٹر لائٹ آ گی فین لگا سکتے ہیں اگر لگا نہ ہو تو یہاں پہ بھی سینٹر پوائنٹ آ گیا یہ بھی لائٹ ہے سیلنگ لائٹ ہے یہ بھی سیلنگ لائٹ ہے اور اس میں یہ فین ہے یہ واشرم لائٹ ہے اور دوسرے سیلنگ لائٹ آ گی اسی طرح اس طرح بھی آ گیا یہ ایک فین آ گیا باقی یہ انٹر کاؤک اور مین ریلی فون کا سوچھ بورڈ آ کے اور یہ شینڈلیر ہے شینڈلیر ہے جہاں پہ تو اس نہیں لائٹ تو سینٹر میں ہم نے لگانا ہے تو یہ اگر دو ایک لگے ادھر لگے گا تو پھر اس طرح بھی لگے گا اس طرح اس کو ہم بیلنس کریں گے اس میٹریکل کریں گے تو اس طرح اس میں دو سینڈلیر لگ سکتے ہیں ایک بھی لگا سکتے ہیں لیکن ایک جو ہے وہ اگر ایک لگانا پھر فین تو لگائیں گے فین کو سائٹ پر کر کے تو بہرحال اس کے ضرورت کے حساب سے ہے یہ بھی سپارٹ لائٹ آ ہے اس میں لگے سینڈلیر لائٹ واش روم کے انتر چلے گے یہ باش بیسن کے اوپر ایک ہم نے وال لائٹ لگانی ہوتی تاکہ شیف بغیرہ برش بغیرہ کرنے کے لئے ٹھیک ہے کنگی کرنے کے لئے اس طرح ایک کر کے یہ باہر ہم نے دیکھیں یہ باہر جہا ہے وہ یہ واٹرپروف لائٹ لگائی تاکہ فانی سے بچاؤ کے لئے ایک جہاں پہ لگائی ایک جہاں پہ لگائی باقی کمروں میں ہم نے وال لائٹ سادہ لگائی ہے اور یہ اتنے سیلنگ لگائیٹ ہیں یہ بھی سیلنگ لائٹ ہیں تو یہ تو ہو جائے گا ہمارا جہاں اس میں ایک ایسی ہے اور ایک ایسی کا پاور بلگ جائے وہ بیس ایمپیر کا بڑا والا ہم نے لگایا پھر چلے جائیں گے گرون فلور پہ گرون فلور میں دیکھ لیں یہاں سے ہم شروع کریں گے تو یہ اس میں اگزاسٹ فین ہے اگزاسٹ فین کے جہاں سوچ لگیں گے یہ باہر واٹرپروف لائٹ لگی یہاں پہ بھی لانڈری میں ایک بنکہ لگیا ہے سیلنگ فین ہے باقی لائٹس لاکی یہ بھی لائٹس ہیں یہ سوچز آگئے اور ان سٹینڈ ہے جہاں بڑا پاور پلاک پندرہ امپیر کے لگے گا یہ آیا جائے گا کچن میں فین آگیا تو لائٹس ہیں یہ کچن میں چار لائٹس آگئے ایکوال ڈسٹنس پہ ایکوال ڈسٹنس پہ ایکوال ڈسٹنس پہ یہ آ جائے گا یہ لائٹس آ جائیں گے یہاں پہ بھی بیٹے ہیں بیٹے کے اندر چینڈ لیئر ہے ٹیلی فون اور انٹرکام کی جہاں ہم سوچ لگائیں گے باقی یہ تینوں سمیٹری سے لگ جائیں گے اس میں بھی اسی طرح ہے اس طرح تین نائٹس ایکوال ڈسٹنس پہ سمیٹری میں لگ جائیں گے باقی یہ ایسی کا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ یہ پاور پلاک آ جائے گا بیٹس امپیر کا سوچ بورٹ آ جائے گا سوکٹ سا جائیں گے ادھر بھی یہ سوکٹ آ جائیں گے یہ شینڈ لیئر جہاں پہ لگ جائے گا یہاں ایسی ہے ایسی کے ساتھ یہاں پہ اس کا یہ خیال رکھیں کہ ایسی کے ساتھ پاور پلاک ہے اور یہ دوسرا سوچ نیچے ہے دولوں چیزیں جہاں چلنی ہیں اس میں یہ بڑا شینڈ لیئر ہے جہاں پہ اس کو دوسرا سوچ نیچے ہے ٹی وی لانچ کے اندر یہ لائٹس آ گئی چاروں طرف اور درمیان یہ دو بانکھے آ گئے اور پھر سینٹر بلکل سینٹر میں سوٹری کر کے ہم نے اس کو بڑا والا شینڈ لیئر ہے باقی میں چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں اس میں ایک یہ شینڈ لیئر ہے اور یہ جو ٹوپئر پلاک ہے ہم نے استعمال کر رہے ہیں زیادہ تر اور ایک یہ سپارٹ لائٹ ہے یہ شینڈ لیئر ہے یہ شینڈ لیئر ہے تو یہ اس میں بڑا شینڈ لیئر جو ہے یہ جہاں پہ آئے ہیں باقی ساری جو ہے جاتا ہے اس کو یہ سپارٹ لائٹس ہیں اور انرجی سیبر ہر کمرے کے اندر ہیں انرجی سیبر جہاں پہ لگے گئے یہ انرجی سیبر ہے اور باہر کی طرف ہم نے ساری وارٹر پروف لائٹ لگائیں تاکہ پانی سے خراب نہ ہو تو یہ تو ہمارا ہو جائے گا اس میں آگے ام vam isk существ اس کا اچھا پر یہاں دیکھیں یہاں تک ملے پڑเรیوانٹ جہاں سے ملائن لے کے جارہے ہیں ملائن دیں بے کے لئے یہ بالکر لائن ہے تو بالکر لائن واپس اس کے ساتھ میں بھی نہیں کریں اور یہاں پہ یہ بیل بٹن ہوگا ہے یہاں پہ بیل ہوگا ہے یہ بیل لگ جائے گا یہ ہم نے جہاں سے انٹر ہوتی اس حالت میں مین ڈی بھی لگا دی باقی لینے جہاں سے ہر کمرے میں جہاں سے جائیں گی اور کہہ رہا ہے کہ یہ پورچ ہے پورچ کے اندر بھی سینٹر میں ایک بنکہ لگیا ہے باقی چاروں طرف سیلنگ لائٹ اس کے لگے اور اس کے جہاں پہ سوچ لگیا ہے اس طرح آن آف کا پاور بلا گیا ہم نے یہاں پہ چھوٹا دے دیا اور باقی باہر باہر کی طرح بھی ہم نے سیلنگ لائٹس دے دی سیلنگ کے اندر جو لگ جائیں گے اور یہ سپورٹ لائٹس آ جائیں گے ونڈو کے باہر خوبصورتی کے لئے تو یہ تو ہو گیا گائی ہمارا الیکٹریفیکشن پلانڈ گرونڈ فلور کا اور فرسٹ فلور کا اور ساتھ میں اس کا لیجنڈ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں تینکی فر باچنگ اللہ حافظ